بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ سبق میں آپ کے سامنے جدہ سحیحہ کے احوال میں اپنی ترتیب پر پیش کیا تھا آج کے سبق میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ جدہ سحیحہ چار صورتوں میں محجوب یعنی محروم ہو جاتی ہے یعنی حاجبات کی تفصیل آج کے سبق میں بتلانے والا ہوں آپ سب سے پہلے بلیک بوٹ دیکھئے بلیک بوٹ میں آپ ایک عنوان دیکھ رہے ہیں حاجبات کی تفصیل حاجبات کی تفصیل میں آپ دیکھ رہے ہیں نمبر ایک میں الام نمبر دو میں الامو لیلعبویاتی نمبر تین الجدو لیلعبویاتی اللہ لیمیلعبی نمبر شار القربہ لیلبعدہ یہ ہے کل حاجبات جدہ سحیحہ کے لیے میں سمجھاؤں گا تفصیل سے تھوڑا اور نیچے دیکھ لیجئے ابویات ابویات بلیک بوٹ میں جو میں نے لکھا ابویات ابویات کے آگے میں نے لکھا ہے پدری جدہ سحیحہ کے احوال میں ابویات کا لفظ سنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا پدری جدہ پدری جدہ یعنی دادیا دوسرے میں ہے امویات امویات مادری جدہ مادری جدہ سے مراد نانیا میں نے اس کو بھی تفصیل سے لکھ لیا ہے آپ بلیک بوٹ دیکھ کر اس کو اتار لیں ابویات کے معنی پدری جدہ یعنی دادیا اور امویات کے معنی مادری جدہ یعنی نانیا نیچے اور دیکھ لیں سدوس میں شرکت اس کے آگے میں نے لکھا ہے جدہ ایک ہوں یا متعدد امویات ہوں یا ابویات سب جدہ اس ایک حصہ یعنی سدوس میں برابر شریک ہوں گی یہ مجھے یہاں پر یہ سمجھانا ہے کہ کبھی کیا ہوگا کہ چونکہ جدہ کا ایک ہی حصہ ہے وہ ہے صرف سدوس کبھی کیا ہوگا کہ دادی بھی موجود ہے نانی بھی موجود ہے تو یہاں پر گویا کے دو جدہیں صحیحہ شامل ہیں اب ان کا جو اپنا حصہ ہے سدوس تو اس ایک سدوس حصے میں دونوں جدہ برابر کے شریک ہوں گی اسی کو میں نے لکھا سدوس میں شرکت یعنی جدہ ایک ہوں یا متعدد امویات ہوں یا ابویات سب جدہ اس ایک حصہ سدوس میں برابر شریک ہوں گی یہ تین باتیں اگر آپ سمجھ گئے ہیں اب آئیے حاجی بات کی تفصیل ایک بار پھر سے ان تین باتوں کو سرسری طور پر سمجھ لیجیے ابویات کے معنی ہیں پدری جدہ یعنی دادیاں امویات کے معنی ہیں مادری جدہ یعنی نانیاں سدوس میں شرکت یعنی جدہ ایک ہوں یا متعدد امویات ہوں یا ابویات سب جدہ اس ایک حصہ سدوس میں برابر شریک ہوں گی اب آئیے حاجی بات کی تفصیل پچھلے سبق میں میں یہ کہا تھا جدہ اے صحیحہ کے احوال میں کہ حاجی بات کی موجودگی میں جدہ اے صحیحہ محروم اور ان کی عدم موجودگی میں سدوس تو میں نے ایک سوال قائم کیا تھا یعنی ایک سوال چھوڑ کر کے گیا تھا سبق کے آخر میں کہ بھائی حاجی بات کی موجودگی میں جدہ اے صحیحہ محروم تو وہ حاجی بات کون کون ہیں اور کن کن جدہ کو محروم کرتی ہیں تو آج کے سبق میں اسی کو سمجھنا ہے دیکھئے بلک بورٹ میں نمبر ایک الام یہ حاجی بات میں نمبر ایک ہے یعنی اگر کسی مسئلے میں جدہ ہو جدہ ہو یعنی دادی نانی کوئی بھی ہو الام تو اگر الام ماں ہو تو ماں کے ساتھ کوئی بھی جدہ تو چاہے امویات ہو چاہے ابویات ہو اب آپ سمجھنے امویات کے معنی کون جدہ اور ابویات کے معنی کون جدہ اب میں یہاں پر اس کی وضاحت نہیں کروں گا کیوں اس لئے کہ پہلے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ابویات سے پدری جدہ یعنی دادیاں اور امویات سے مادری جدہ یعنی نانیاں مراد ہوں گی تو اب اگر کسی مسئلے میں جدہ کے ساتھ الام یعنی ماں ہو تو اس صورت میں تمام جدہ محجوب یعنی محروم ہو جائیں گی چاہے وہ ابویات کی قبیل سے ہو یا امویات کی قبیل سے ہو دادیاں ہو اور اس کے ساتھ ماں ہو تو جدہ دادی محروم یا دادیاں ہو اور اس کے ساتھ ماں ہو نانیاں ہو یا اس کے ساتھ ماں ہو دونوں صورتوں میں یعنی جدہ میں دادی ہو یا جدہ میں نانی ہو اور اس کے ساتھ ماں بھی ہو تو یہ ام ماں پدری جدہ کو بھی محروم کر دے گی اور مادری جدہ کو بھی محروم کر دے گی ابویات کو بھی محروم کر دے گی امویات کو بھی محروم کر دے گی دادیوں کو بھی محروم کر دے گی نانیوں کو بھی محروم کر دے گی تو حاجبات کی تفصیل میں نمبر ایک الام اگر ماں ہو تو اس صورت میں تمام جددات ابویات بھی امویات بھی محجوب ہو جائیں گی یعنی محروم ہو جائیں گی نمبر دو بلیک بوٹ میں میں نے لکھا نمبر دو الاب کے آگے میں نے لکھا لیل ابویات اب اگر کسی مسئلے میں ابویات دادیاں ہو نانیاں نہ ہو جددہ صحیحہ میں دادیاں ہو تو دادیوں کے ساتھ اگر الاب باپ آ جاتا ہے تو اس صورت میں یہ باپ محروم کرنے والا ہوگا حاجب ہوگا دادیوں کے لیے اور اگر نانیاں ہو یعنی امویات ہو نانیاں ہو مادری جددات ہو اور پھر اس کے ساتھ باپ ہو تو یہ باپ نانیوں کو محروم نہیں کرے گی جددہ صحیحہ میں اگر نانی ہو اور اس کے ساتھ باپ ہو تو اس صورت میں نانی محروم نہیں ہوگی تو پتہ یہ چلا کہ باپ یعنی الاب صرف ابویات کو محروم کرے گا یعنی دادیوں کو محروم کرے گا باپ نانیوں کو محروم نہیں کرے گا اس لیے میں نے ملیک بوٹ میں لکھا الاب لِلْعَبَوِيَاتِ باپ ابویات پدری جددات یعنی دادیوں کے لیے حاجب ہوگا نمبر تین الجد الجد کے آگے میں نے لکھا لِلْعَبَوِيَاتِ دادا الْجَدْ لِلْعَبَوِيَاتِ دادا ابویات یعنی دادیوں کو پدری جددات کو محروم کرے گا لیکن ایک صورت مستثنہ ہے اللہ لِأُمِّ الْعَبِي مگر باپ کی ماں یعنی سگی دادی یعنی دادا کی بیوی تو اب اگر کسی بھی مسئلے میں دادا ہو اور دادا کے ساتھ دادا کی بیوی ہو یعنی دادی ہو تو اس کو دادا محروم تو نہیں کرے گا اس کے علاوہ ابویات میں جتنے بھی جدداد ہو سکتے ہیں پر دادی پر دادی سے اوپر کی دادی جتنی بھی دادیاں ہو سکتی ہے تمام دادیوں کو یہ الجد محروم کر دے گا الجد لِلْعَبَوِيَاتِ کہ الجد الجد یہ حاجب ہے محروم کرنے والا ہے کس کو محروم کرنے والا ہے العَبَوِيَات پھدری جددات کو یعنی دادیوں کو لیکن دادیوں کو محروم تو کرے گا دادا لیکن ایک دادی یعنی دادا کی بیوی یعنی باپ کی ماں جو سگی دادی ہوگی اس کو یہ دادا محروم نہیں کرے گا اسی طرح سے کتاب میں اس عبارت میں ایک جملہ ہے وین عالد اوپر تک سے مراد یہ کہ دادی یا دادی کی ماں اوپر تک جتنے بھی ہیں یہ سب عبویات میں آتے ہیں لیکن یہ دادا ان عبویات کو محروم نہیں کرے گا اس کے علاوہ جتنے بھی عبویات ہوں گے ان تمام عبویات کو یہ دادا محروم کر دے گا اس کے علاوہ اگر عمویات یعنی نانیا ہے جدہ صحیحہ میں نانیا ہے تو نانیوں کو الجد یعنی دادا محروم نہیں کرے گا اس لئے میں نے بلک بوٹ میں نمبر تین میں لکھا الجد لل عبویاتی کہ دادا عبویات کو دادیوں کو محروم کرنے والا ہوگا نانیوں کو محروم کرنے والا نہیں ہوگا تو پتہ یہ چلا حاجبات کی تفصیل میں کہ الجد صرف پدری جداد کو محروم کرے گا مادری جداد یعنی نانیوں کو محروم نہیں کرے گا اور پدری جداد کو جو دادا محروم کرے گا اس میں ایک صورت مستثنہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دادا کی جو بیوی ہے اس کو دادا محروم نہیں کرے گا اس کے علاوہ تمام عبویات کو محروم کر دے گا اسی طریقے سے دادی جو ہے یعنی دادا کی بیوی اس کی جو ماں ہے اوپر تک جو سلسلہ چلے گا ان ایک صورت جو مستثنہ ہے اس مستثنہ صورت میں یہ ساری دادیاں جو عبویات میں سے آتی ہیں وہ مراد ہیں یہ محروم نہیں ہوگی اس کے علاوہ الجد تمام عبویات کو محروم کر دے گا اور نانیوں کو محروم نہیں کرے گا اس لئے میں نے لکھا الجد لیل عبویاتی کہ دادا صرف دادیوں کو محروم کرے گا نانیوں کو محروم نہیں کرے گا اور دادیوں کو محروم کرنے میں ایک صورت مستثنہ ہے وہ ہے دادا کی بیوی اور دادا کی بیوی کی ماں کی ماں اوپر تک جتنا بھی چلا جائے مجھے امید ہے کہ یہ صورت بھی آپ اچھی طرح سمجھ گئے باقی میں آئندہ سبق میں مثال جو دوں گا وہاں اور آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے نمبر شار القربہ للبعدہ یعنی قریب والی جدہ بعید والی جدہ کو محروم کر دے گی کبھی ایسا ہوگا کہ ایک جدہ صحیحہ ہے مثال جو پر دادی ہے اور پھر اس کے بعد وہاں پر دوسری جدہ پرنانی ہے تو یہاں پر دادی یہ مئید سے قریب ہے اور پرنانی مئید سے بعید ہے تو یہ القربہ للبعدہ قریب والی جدہ قریب والی دادی بعید والی دادی کو دور والی دادی کو محروم کر دے گی تو پتہ یہ چلا کہ قریب والی جدہ بعید والی جدہ کے لئے حاجب ہوگی محروم کرنے والی ہوگی خواہ قریب والی جدہ وارث ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو خواہ قریب والی جدہ خود کسی وجہ سے محروم ہی کیوں نہ ہو رہی ہو وہ قریب والی جدہ اپنے سے دور والی جدہ کے لئے حاجب ہوگی اور اپنے سے دور والی جدہ کو محروم کر دے گی یہ آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوا اگر آپ کو حاجیبات کی یہ تفصیل مکمل طریقے سے سمجھ میں نہیں آیا یا کہیں پر کچھ خلجان یا کچھ پوچھنا یا کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کو شرح صدر نہیں ہوا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں رابطہ نمبر بھی موجود ہے یا کمنٹس میں آپ یہ سوال رکھ سکتے ہیں اللہ پاک ہمارے لئے اس محنت کو ذریعہ نجات بنائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برحمت